ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آج وٹنس کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا کم از کم ورڈ کپ کی ہسٹری کا تو یہ دی بیسٹ میچ ہے ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ فخر زمان کی اننگ کو اس ورڈ کپ کے اندر کو بیٹ نہیں کر پائے گا جس سناریو میں اس کی ہنڈرڈ آئی تھی لیکن بھائی کہتے ہیں نا نیور سے نیور تو بھائی میکسویل نے آج جو اننگز کھیل لی ہے وہ میری نظر میں ورڈ کپ کی پوری ہسٹری کی سب سے بیسٹ اننگز ہے جس سیچویشن میں وہ آیا ٹیم کو جسا اس نے سنبھالا بھائی آخری جو بلکہ سیونٹی ٹو ایٹی رنز جو اس بندے کا آئے ہیں بھائی وہ تو اس نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بنائے ہیں تکلیف سے قرار رہے تھے وہ اور بھاگا اس سے نہیں جا رہا تھا کھڑے کھڑے جو اس بندے نے شورٹس کھلی ہیں بھائی شاید کوئی نہیں کوئی بھی دنیا کا کھلڑی ایسا نہیں کر سکتا اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید کوئی اور بھی کر سکتا ہوگا تو بھائی بلکل بھی نہیں کوئی دنیا میں ایسا کھلڑی پیدا نہیں ہوا ابھی تک جو اس طرح کھیل سکے اور جتنی پاور اس بندے نے کھڑے کھڑے اپنے بیٹ سے جنریٹ کیا اور جس طرح میچ جتوا ہے اسٹریلیا کو بھائی ٹوٹلی امیزنگ ٹوٹلی بریلینٹ الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں کس طرح اس بندے کی آج تریف کروں کیونکہ جتنی کمال کے وہ اننگز تھی وہ صدیوں تک یاد رکھی جائے گی اس بندے کے اپنے کیریئر کی بھی میری نظر میں یہ سب سے بیسٹ اننگز تھی بہت میچ اس نے جتایا ہے اسٹریلیا کو لیکن اس سے بہتر کوئی میچ نہیں جتایا ہوگا اس نے اسٹریلیا کو ورڈ کپ ٹوٹلی ٹوٹلی ٹھری کے اندر پہلی ڈبل ہنڈرڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں گلین میکسول دو سو ایک ناٹ آؤٹ رہے ہیں آج وہ اور جسٹ ہنڈران ٹونٹی ایٹ بالز اس بندے نے کھیل لی ہیں بھئی دھجیاں اڑا کر رکھنے اس نے اپوزیشن کی اور جو وٹنس کیا ہے میں نے آج کا میچ میرا برین اس چیز کو پروسس نہیں کر پا رہا ہے اتنی امیزنگ اتنی بریلیننگز تھی آج میکسول کی ملٹیپل ریکارڈز بھی ان اپنی سیکننگز میں جو ہیں وہ اپنے نام کیے ہیں آج تو ریکارڈز پر ریکارڈز بنے ہیں بھئی اس ورڈ کپ کے اندر ہم نے سب کچھ ہی دیکھ لیا کانٹروورسز دیکھ لیا ریکارڈز ٹونٹے بنتے دیکھ لیا بھئی سب کچھ ہی دیکھ لیا اس ورڈ کپ کے اندر پہلی ڈبل ہنڈرڈ بنانے وہ کامیاب ہوئے ہیں فاسٹس ڈبل ہنڈرڈ بنانے کا ریکارڈ بھی گلیننگز میکسول کے نام ہوا ہے اس سے پہلے کرس گیل اور مارٹن گپٹل 2015 کے ورڈ کپ میں ہی ڈبل ہنڈرڈز بنا چکے ہیں سیم ایڈیشن میں لیکن آج جس طرح میکسول نے جس سناریو میں آکے ڈبل ہنڈرڈ بنائیا بھئی کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا یہ چیز آسٹریلیا بلکل ڈاؤن آن آؤٹ ہوا تھا نائنٹی ون فور سیون آؤٹ ہو چکے تھے اور کوئی بھی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ آسٹریلیا جھیت سکتا ہے لیکن بھئی اس ٹیم نے گھا پھر بتایا کہ why they are five time champions بھئی سمجھ نہیں آرہی میں آج کے میچ کے بہلے میں کس طرح کچھ بھی بول سکنے کیونکہ بہت ہی ایمیزنگ تھا بھئی آج کا میچ تو نائنٹی ون فور سیون آؤٹ ہو جانا اور بلکل ڈاؤن آؤٹ ہوئی ٹیم تھی آسٹریلیا کی لیکن کمنٹیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ اب تو میچ بس افغانستان جیت چکا ہے کچھ ہی لمحوں کی دوری پہ ہے ون پرڈکٹر نے بھی کہہ دیا جی اب تو شلیا ہاتھ چکا ہے لیکن Maxwell نے کہا بھئی ایسا نہیں جب تک میں کھڑا ہوں تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی پوچھے تو کہنا Maxwell آیا تھا بھئی تباہیاں پھیر دیا اس مندے نے اس کے علاوہ سب سے لمبی پارٹنشپ بھی بن گئی ہے یہ ایٹھ وکٹ کی دو سو دو رنز کی پارٹنشپ لگی اور اس میں ایک اور جے ریکارڈ حیرت انگیز تھا کہ اس دو سو دو رنز کی پارٹنشپ میں سے ہنڈرڈ اور نائنٹی سکور گلن Maxwell نے سکور کیا ہے مطلب امیزنگ تھا یہ کہ دوسرے انڈ سے جسٹ بارہ سکور آئے اس دو سو دو رنز کی پارٹنشپ کے اندر مطلب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بریلینٹ ایننگ تھی آج گلن Maxwell کی لاشٹ میں کریمس پڑھنا شروع ہو گئے تو اس بندے کو وہ بھاگ بھی نہیں پا رہا تھا اور کھڑے کھڑے اس نے کم از کم سیمیٹی تو ایٹی رنز سکور کی ہیں اور افغانستان جا وہ بلکل ہی ہمیں کلولس لگا سمجھ نہیں تھی آ رہی جواب نہیں تھا ان کے پاس گلن Maxwell کی اس حملوں کا کہ وہ کس طرح اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں ایک اور ریکارڈ جو آج کی میچ میں بنا وہ اسٹریلیا کی ہسٹری کا یہ سب سے بڑا چیز تھا اس سے پہلے ورڈ کپس کے اندر اسٹریلیا نے کبھی اتنا ٹارگٹ چیز نہیں کیا 292 رنز کا جو نے ٹارگٹ اچیو کر کے اسٹریلیا کی ہسٹری میں ریکارڈ قائم کیا کہ سب سے بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے اس کے علاوہ اس گراؤنڈ کے اندر بھی کبھی اتنا بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ چیز نہیں ہوا تو یہ ریکارڈ بھی آج بنا ہے کہ اس گراؤنڈ کے اندر سب سے زیادہ رنز جو ہیں وہ چیز ہو گئے ہیں اور کوئی اور ٹیم ایسا نہیں کر سکتی تھی بھئی یہ صرف اسٹریلیا ہی کر سکتی تھی اور جیسے اننگز میکسوال کی طرف سے آئی ہے میری نظر میں بھئی کوئی اس طرح کی اننگز نہیں کھیل سکے گا دور دور تک ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے کہا کہ یوں نیور سے نیور لیکن بھئی لگ رہا ہے ایسا پتہ لگ رہا ہے کیونکہ اتنے اندر پریشر ہو کے جب آپ کے ساتھ وکٹیں گر چکیں ہوں اور پھر ڈبل ہنڈرڈ آنا اور میچ کو بلکل ہی اپنے حق میں کر لینا تو بھئی کوئی بندہ ہو رہی ہے نہیں کر سکتا اور یہ ہلوہ نہیں ہے جو کیا آج وہ میکسوال نہیں کیا اور یہ ون سینر لائف ٹائم میننگز تھی جو آج میکسوال نے کھیل دی ہے میچ کی اگر میں بات کروں اوورال تو افغانستان نے آج سب کچھ ٹھیک کیا ٹاس یہی تھا بیٹنگ لی یہاں تک بھی سب کچھ ٹھیک تھا بیٹنگ میں انہوں نے بھی جتنی ایفرٹس ہو سکتے تھے انہوں نے آج انہوں نے پٹ کی ہیں اپنی ورڈ کپ کی ہسٹری کا سب سے ہائیس ٹوٹل پٹ کرنے میں افغانستان والے کامیاب رہے 291 رنز انہوں نے سکور کیے جس میں ابراہیم زادران نے 129 رنز کیننگ کھیلی پہلے افغانستان کی کھلڑی بن گئے ہیں جنہوں نے ورڈ کپ کے اندر سینچیری سکور کی ہے تو ان کی طرف سے بھی یہ ریکارڈ تھا کہ پہلے کھلڑی بنے افغانستان کے جنہوں نے ورڈ کپ میں ہنڈرڈ سکور کی اور اس کے علاوہ جو ہے راشد خان نے آرن میں لازٹ میں آکے بہت ہی تکڑا قسم کا کیمیو کھلا وہ چھکے چھوکے لگائے اور سب نے ہی کانٹریبیشن کی اور افغانستان ٹوٹل اپنا 291 پٹ کرنے میں کامیاب رہا اسٹریلوی بالر وہ جتنی افرٹ پٹ کر سکتے تھے افغانستان نے آج کی یہ میچ جیتنے کے لیے سیکنڈ ہاف کا جب آغاز ہوا تو اس وقت بھی جتنی کمال کی بالنگ آج افغانستان کی طرف سے ہمیں دیکھنے میں ملی ہے بھئی وہ میں کہوں گا کہ اس ٹورنمنٹ کی ون آف دی بیسٹ بالنگز میں سے ایک تھی شروع میں جس طرح انہوں نے وارنر کو ٹریویس ہیڈ کو مارنرس لبوشین اور مارکس ٹوینس یوں نیمڈ جس کا بھی آپ نام لیں گے پہلے چھے ساتھ کھلڑگوں میں سے ان کو ایسے ایسے طریقوں سے آؤٹ کیا کہ اس ٹریل کی کھلڑگوں خود سمجھ نہیں تھی آرہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن آج کے میچ میں جو چیز ان کے پر بھاری پڑ گئی وہ تھی افغانستان کی پور فیلڈنگ اس پورے ٹورنمنٹ کے اندر صرف ایک ہی ویک ایلیمنٹ جو ہے وہ افغانستان کا چال رہا تھا اور وہ ان کی فیلڈنگ تھی سب سے زیادہ کیچز ابھی تک وہ ڈراب کر چکے ہیں اس ٹورنمنٹ کے اندر سرلنگا کے بعد اور وہ کہتے ہیں نا کیچز وینیو میچز تو یہی ٹرک آج مشکی افغانستان نے اور گلین میکسول کو دو چانسز دیئے پھر سکوئر انہوں نے کیچ ان کے ڈراب کیے ٹوٹل چار چانسز ملے آج گلین میکسول کو تو اس کے بعد پھر اس بندہ نے جو کیا وہ اب آپ کے سامنے ہی ہیں تو افغانستان کو جو چیز آج مہنگی پڑی جو چیز ان کو کہہ لیں کہ کسٹ کر گئی آج کا میچ جس کی وجہ سے وہ ہار گئے ہیں وہ تھی ان کی پور فیلڈنگ مجیب نے وہ ایزی کیچ ڈراب کیا میری نظر میں وہ ساری زندگی جب تک اب وہ کرکٹ کھیلیں گے یہ چیز ان کے ذہن سے نہیں جانے والی کہ میں نے میکسول کا کیچ ڈراب کیا تھا اور وہ پھر افغانستان میچ ہار گیا اور اب مائٹ بھی پوسیبل چانسز ہیں کہ افغانستان کے سیمیز میں جانے کے ڈریم بھی دم توڑ جائے تو لیکن ہوپ سب بھی برقرار ہیں ان کے لئے لیکن بھائی اتنی اچھی بالنگ کے بعد آپ کی فیلڈنگ نے آپ کو آج کا میچ ہروا دیا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بڑی ٹیمز اگر آپ نے ہرانا ہے اور ورڈ کپ جیتنا ہے تو آپ کو تینوں ڈپارٹمنٹ انہیں بیسٹ کرنے ہوں گے پہلے ٹورنیمنٹ کی نسبت کافی چیزیں اس دفعہ بیٹرنس ہیں افغانستان کی بیٹنگ ان کی آؤٹ کلاس ہے ٹیم کام کمپوز نظر آ رہی ہی ہے اچھے طریقے سے وہ چیز بھی کر رہے ہیں ٹارگٹ بھی سیٹ کر رہے ہیں بولنگ ان کی آؤٹ کلاس چال رہی ہے ورڈ کلاس سپینرز ہیں ان کے پاس لیکن ایک چیز میں جب وہ لیک کر رہے ہیں ان کی فیلڈنگ تھی اور آج اسی وجہ سے وہ میچ ہار گئے پہلے سات کھلاڑی نائنٹی ون رنس کے سکور پہ آؤٹ ہو چکے تھے اسٹریلیا کے جو کہ ایبسولوٹ بریلینس تھی افغانستان کی دو اس میں راشدہان نے آؤٹ کیے دو ہی عظمت اللہ مرزہی نے آؤٹ کیے اور دو ہی نوین الحق نے کیے ایک اس میں سے رن آؤٹ ہوا جو کہ مجھے لگ رہا تھا شروع میں کہ صرف ایک وہی واحد کھلاڑی تھے جو تھوڑی بہتر طریقے سے کھیل رہے تھے افغانستان کے بولرز کو اور تھوڑی امیر جگا کے رکھے لیکن ان کو میکسول رن آؤٹ کروایا اور پھر جیسے سٹارک آؤٹ ہوا کہ ٹوٹل ان کے بیٹ کو بال مس کر گئی اور سٹم کو لگ کے وہ کچھ ہوا تھا اور امپائر نے اس کو آؤٹ دیا لیکن یہاں میرے لئے حیرت کی بات یہ تھی کہ سٹارک نے ریویو کیوں نہیں دیا جانتے تھے کہ بیٹ کے ساتھ بول نہیں لگی لیکن اس بندے نے ریویو لیا ریویو نہ لیا لیکن پھر پتہ لگا جی بول سٹم کے اوپر سے جا رہی ہے لیکن چار موقع ملنے کے بعد ان کی غیرت نے تھوڑا سا ان کو جگایا کہ بھائی نہیں آپ چار موقع مل چکے ہیں اب تم میں کچھ کرنا ہے اسٹریلیا کیلئے جو انہوں نے نے کیا ہے وہ ایک لمبے عرصے تک یاد رہنے والا ہے ہم سب کو بریلینس تھی آج اسٹریلیا کی جتنی تریف کریں گے آپ کم تھی اور شاندار طریقے سے آج جیت لیا ہے نائنٹی ون پر آپ کے ساتھ لڑی آؤٹ سا کہوں گا کہ میکسول آفغانستان شو تھا آج آسٹریلیا آفغانستان بلکل بھی نہیں تھا میکسول آفغانستان کہنا بھی غلط نہیں ہوگا یہ جیت لیا ہے میکسول نے آج کا شو تو یہ تھا آج کے میچ کے ریویو اب کل جو میچ ہونے جا رہا ہے دونوں جیتے ہیں یہاں رہے ہیں اللہ حافظ